نمشکار گورکپور نیوز میں آپ کا سواگت ہے دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد گورکپور سے لکنو جا رہی وندے بھارت ٹرین پر پربیوار کو پھر پتھر پھیکا گیا اس سے اس کا شیشہ چٹک گیا صبح دس بجے لکنو بارہ بنگ کی ٹریک پر سفیدہ باد کے پاس اراجہ کتتوں کی اس کرتوت میں ارپی ایف نے اگیاد کے خلاف کیس درج کر چانچ شروع کر دی ہے آپ کو بتا دیں ایک مہینے پہلے شروع ہوئی گورکپور لکنو وندے بھارت پر پتھراؤں کی یہ چوتھی گھٹنا ہے اس سے پہلے 11 جولائی کو بھی آیودھیا سے آگے سوہاول اور دیوراکوٹ کے بیج وندے بھارت پر کچھ لوگوں نے پتھر چلا دیا تھا 17 جولائی کو ڈومینگڑ اسٹیشن کے پاس بھی وندے بھارت ٹرین کا شیشہ چٹک گیا تھا 3 اگست کو نیو واشنگ پٹ سے پلیٹ فارم نمبر دو پر آ رہی وندے بھارت ٹرین پر اسٹیشن کے پشمی یارڈ استید ور بریج کے پاس پتھر چلنے سے شیشہ چٹک گیا تھا ماملے میں ایک کولی پکڑا گیا وہیں رویوار کو بارہ بنکی میں پتھر پھیکنے سے کوش نمبر سی ٹو کا شیشہ چٹک گیا ٹرین کے لکھنو پہنچنے پر اسکارٹ ٹیم نے کنٹرول روم کو شیشہ چٹکنے کی سوچنا دی ٹرین کے گورکپور پہنچنے کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج کے مادھیم سے ماملے کی جانچ کی جائے گی اس سماندھ میں گورکپور نیوز سماداتا سے بات کرتے ہوئے مکجنتم پر کدھیکاری ریلوے پنکچ کمار سنگھ نے کہا ابھی وندے بھارت میں دو دن پہلے بھی ایک شیشہ کریک کیا تھا اس کو لے کر ریلوے نے تاتکالک کروائی کرتے ہوئے جو ابھیوکت تھا جس نے پتھر پھیکا تھا اس کو گرفتار کر لیا ہے جو وندے بھارت ٹین ہے اس میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں اور جو بھی اگر کوئی پتھر پھیکتا ہے تو اس کی ایمیج اس میں کیپچر ہو جاتی ہے اور ان کو کھوج کر ان کو ریلوے ان کے اوپر کاروائی کرتی ہے اور لگاتار جو بھی یہ گھٹنا ہے ابھی پچھلے پرکاس میں آئی ہیں ان پہ ریلوے نے کٹھور کاروائی کرتے ہوئے ابھیوکت کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کے اوپر جو ریلوے ایکٹ کی دھارہیں ہیں اس کے انسار کاروائی کی جاری ہے